السلام علیکم یوٹیوب میں ہوں عبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انی کےج خان آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف پی آئیے ہے اور پی آئیے کے ساتھ جو سلوک اس وقت رکھا ہوا ہے اس کے ام ڈی نے اور جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اور اس میں پی آئیے کا جو کردار ہے انتہائی افسوسناک ہے میں اس بارے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کل کا بیان جو میں نے سنا ہے ام ڈی پی آئیے کا جن کے مطابق ندیم یوسف زی ان کا نام ہے اور انہوں نے پی آئیے کو ایز ایم ڈی جوائن کیا تھا فیبری ٹوئنٹی الیون میں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو پی آئیے کو روز کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے کا نقصان دن کا ہو رہا ہے اور یہ ہماری انٹرنیشنل اور قومی ائرلائن نیشنل ائرلائن ہے تو ہمیں اس کے حفاظت کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا بہرحال ان کا بیان ندیم یوسف زی صاحب کا کل میں نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے لوگ جو حج کرنے جاتے تھے وہ لوگ اونٹھوں پر جاتے تھے تو اب تو انہیں شکر کرنا چاہیے کہ ان کے لئے جہاز چل رہے ہیں تو خدا کے بندے میں سر پکڑ کے رہ گیا میں مطلب یہ آپ کی کیا سوچا یہ آپ ملک کو کہا لے جانا چاہ رہے ہیں اونٹھوں کے دور میں لے جانا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اب سب لوگ مسجد اور خانہ کعبہ اور اس طرف جہاں بھی ہم عرب میں اگر ٹریول کریں عمرہ حج عمرہ کریں تو وہ اونٹھوں پر بیٹھ کے کریں یار کم آن گیڑ لائف پلیز کچھ کریں ملک کے لئے اگر نہیں کرنا تو آپ اتر جائیں اور بہت سارے سنسیول لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو آپ کی جگہ پہ آ سکتے ہیں میرا ذاتی ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب بھی کسی ایسی بیان کو سنتا ہوں یا کسی ایسی پرسنیلٹی کو دیکھتا ہوں تو بہرحال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کے علم میں لانا تھی یہ بات کہ اس طرح کے لوگوں نے ہمارے اداروں پر قبضہ کر رکھا ہے تو پلیز کیرفل رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں میرا دوسرا چینل یعنی کہ مین چینل ابی ریج خان چیک آؤٹ ضرور کریں اور سبسکرائب کریں میں اس کا لنک جو ہے وہ یہاں کہیں پیسٹ کر دوں گا تو ضرور چیک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ